بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب بصیرت قابل قدر اللامہ نصیر الدین حنزائی صاحب جناب صفرائشہ صدر مجلس سالسی مسالتی بورڈ برائے گلگل باہر سے آئے ہوئے سکولرز اور جنابیار ڈاکڈر فکر محمد صاحب ہم آئی دین جماعت یاری مرض اللہ سب اہلِ بصیرت دانشور ہیں ہیں آپ سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آج قوموں کی عظمت کا میار اس کا علمی سرمایہ ہے آج قوموں کی پہچاند اس کا جغرافیہ یا آبادی نہیں ہے بلکہ اس کا علمی ذخیرہ ہے اعتقام کا عمل اس وقت آگے پڑتا ہے جب اس نے عالی صلاحیتوں کی حامل علمی شخصیات کی مناسب تربیت اور حوصلہ افضائی کی ہو تاکہ ان شخصیات کے تخلیقی عمل سے ایسا علمی سرمایہ پیدا ہو جو حال اور مستقبل کی علمی ضرورتوں کے تقاضوں کی تکمیل کریں آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قوم میں فروان چند نوالی عظیم علم شخصیت علامہ نصیر الدین ہنزائی صاحب کی باستر سالہ طویل علمی خدمات کے سلسلے میں نصف ان کی حوصلہ افضائی کرائیں بلکہ انہیں خیراج عقیدت پیش کریں تاکہ گزشتہ باستر سالوں میں اس نے برشس کی قصائد شمالین حقوں کی ثقافت والی حسانیات اور امام شناسی اور خودشناسی کے علوم کے میدان میں جو اللہ عظوال خاموش خدمت کی ہے اس لئے قوم کی طرف سے کوئی حق آدھا ہو سکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اپنے زور و قلم سے معاشرے کو اتنا متاثر کیا ہے کہ اس کے نقوش نہ صرف ہمارے جماعت میں بلکہ دوسرے مکاتری فکر کے افراد اور خانس کر حکمت کے عالی اکام کے قلوب و اعظہان میں پیوست ہو گئے ہیں اور اس جلیل اہل قلم کی دل کی گیرائی سے قدر کرتے ہیں شمالی لکون شمالی لکون کے فورس کمانڈر میجر جنرل فضل غفور اور صاحبت چیف کمیشنر نے علامہ صاحب کے علمی خدمت اسلامی اور بین القومی صدر پر یہ انسانیت کے لئے ایک خدمت ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جس شخصیت کی علمی خدمات کا تذکرہ کنیڈا، امریکہ، لندن، پریس کی علمی، حلقوم، اخو، یام، مان، سٹیریا، منٹریا، ایونیسٹی اسے ریسرچ اسوشیٹ کی ڈگری دے اور پریس کا پاکستانی سے بڑھانا اس کے عزاز میں استعمالیت ہے رئیس عمروی صاحب جو جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے مقالم نواز تینر خانم ہے انہوں نے بھی آپ کی شخصیت کی تاریخ کی ہے علامہ صاحب محض ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ اپنی میاری کتابوں، مقالوں، قصائد اور ثقابتی خدمات کے حوالے سے اپنی ذات میں ایک انجمن ہے انہوں نے نصرو ایک سو سے زائد کتابیں تحریر کی ہے بلکہ بروشیس کی وہ پہلے صاحبی دیوان شائر اور بابای بروشیس کی ہیں بروشیس کی میں ان کی شائری میز ہے شائری بلکہ وہ افاقی اور ہمگیر شائری ہے ان کے اس شیر میں انسانی جذبات و احساسات اور عشق اپنی کی، عشق اللہ کی حلالتوں سے لبریز قیفیت کی ایک حسین دنیا بس ہوئی ہے علامہ صاحب کی شائروں کا شائری کا کنونس کائنات کے پس منظر میں خیلے ہوئے وسیط تر موضوعات کا منظر نامہ پیش کرتا ہے روح اور روحانیت اور مومن اور اس کی زندگی کے معاملات معلومات سے کا کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس کا حیاتہ شائری میں نکیا گیا ہے چنانچہ مولانا حضر امام نے علامہ صاحب کی شائر کی کتاب کی تکمیل پر دعای ایسیز کی برکات سے اس کام کو نواز کر اسے لا فانی بنا دیا ہے یونیسٹری، سکول، کالیج سے استفادہ کیے بغیر ہمارے معاشرے کی علمی ثقافتی، تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار آدار کیا ہوئے کیا ہو؟ صاحب علم، آج کسی اعوار یا مادی چیز کے محتاج نہیں ہے اس لئے ریجنل کاؤسل نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ علامہ صاحب کی لازوال جماعتی خدمات کے اطراف میں آج ہم نے ایک علمی توفہ پیش کرے چنانچہ میزمان آدارہ اس موقع پر علامہ صاحب کو لسان القوم کا خطاب کا درجہ دیتے ہیں اور یہ لقب توفہ کا طور پر ہم پیش کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس صاحب زائی سے مجموعی طور پر جماعت میں پیش رفت ہوگی اور زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگوں کو اس سے آگے بڑھنے اور امامی زمان کے خاموش خدمت کرنے کے لئے رغبت ملے گی آخر میں سب کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس کونسل کی طرف سے سجائی ہوئی محفیل میں اپنے گناہگو مصروفیات کے باوجود اس میں شرکت کر کے اس کو کامیاب فرمایا کامیاب کیا میں آپ کا تہدیل سے مشکور ہوں اور اس لئے ہم نے منقض کیا کہ اس امہ رسیدہ شخص جو جناب آلی جیسار فیدالی صاحب نے اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ اس اندرے یعنی خوشک ایریا ویلی میں اس جیسے کہ روشنی جماعت کے اندر پیدا ہونا ہمارے لئے باعث فخر ہے اور یہ ہماری اسمائی کاوشن نے اس لئے بھی مرافض کیا کہ ایسے علمی کاوشن کی حوصلہ بزائی کی جائے اور آئندہ بھی ہم اس طرح سے اجتماعات کرتے رہیں گے جو نصی صاحب کے علاوہ بھی جیسر سفر لابیق صاحب ہے اور کئی مکاتبی فکر ہے جو اس کام میں روا دوا ہیں ہم ان کے لئے بھی اس طرح سے حوصلہ بزائی کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا اندر کوڈینیشن پیدا ہو ایک دوسرے کے علم سے ایک دوسرے کے تجربات سے ہم امام کے عبر کے مطابق سائنسی انداز میں یعنی جماعت کو آگے چھرا سکے یعنی ملو